اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اچھا چی آج میں بنا رہی ہوں چکن پوٹیٹو رول جس کے لیے میں نے بریٹ سلائسیس لے لیا ہے یہ میں نے پانچ لیا ہے اور انہیں میں نے چھوٹے پیسیس میں کر لیا ہے اور اب میں اس میں تھوڑا سا دودھ چامل کروں گی بہت ساتھ دودھ نہیں چامل کرنا جس سے یہ زیادہ ہی لیکوڈ فارم میں ہو جائے تو بس اس سے اتنا دودھ چامل کرنا ہے جس سے یہ سافٹ ہو جائے تو تھوڑا سا میں نے دودھ چامل کیا اب اس سے اچھے سے میں مکس کر لوں گی تو ہاف کے جی میں نے آلو لیے ہیں ہاف کے جی میں نے جکن لیا ہے جن کو میں نے بوہل کر لیا ہے اور جکن کو میں نے شریڈ کر لیا ہے اب اسے بریٹ کو اچھے سے مکس کر لوں گی تو اسے اچھے سے ہاتھوں سے مسل لیں گے اس طرح یہ تیار ہو جائے گا اچھا یہاں پہ میں نے آلو جو ہیں وہ محش کر لیے تھے اب یہ بریٹ کا جو مکسچر ہے یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور آلو میں نے محش کر کے پہلے ہی اس میں مکسنگ بول میں شامل کر لیے تھے اب اس میں جو چکن ہے وہ شریڈ کیا ہوا وہ شامل کروں گی اور تھری ٹی بل سپون جو ہے وہ میں اس میں کان فلور کے شامل کروں گی اسے اچھے سے مکس کر کے بریٹ کی مکسچر کو اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا اب اس میں میں جو ہے وہ تھری ٹی بل سپون جو ہے وہ کان فلور یہ شامل کروں گی اور ون ٹی سپون جو ہے وہ نمک ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر ہے اور ون ٹی سپون جو ہے وہ زیرہ ہے اور سوکھا دنیا دردہ سا ہے وہ میں اس میں شامل کروں گی تو یہ بچوں کے لیے یہ کافی بیسٹ ہے اور بچے شوک سے بھی کھاتے ہیں اب اسے میں اچھے سے مکس کر لوں گی تو میں اسے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گی اس کے میں رول بناوں گی تو آپ اسے کوئی بھی شیپ دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ دیکھ سکتے ہیں اور نگٹس جو ہوتے ہیں وہ شیپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں اسے رول ہی بناوں گی تو یہ جو بیٹر ہے میں اسے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گی تو ایک جو ہے وہ میں الگ کر لوں گی اس میں میں پیاز اور ہری میچے وغیرہ وہ شامل کر لوں گی کیونکہ بچے وہ نہیں لیتے تو یہ میں بچوں کے لیے بنانے لگی ہوں تو ہاتھوں کو میں نے آئل سے گریز کر لیا ہے تو اب یہ میں جو ہے وہ رول بنا کے رکھ دوں گی تو اسے میں تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے تو پھر اسے ہم فرائی کر لیں گے اسی طرح میں جو ہے یہ سارے رول جو ہیں وہ بنا لوں گی ابھی آلو بھی گرم تھے اور اوپر سے میں نے یہ بریڈ والا جو مکسچر ہے وہ بھی شامل کیا تھا تو تھوڑا یہ سافٹ تھا اور ہاتھوں سے بھی چپک رہا تھا تو آپ مجھے ذرا جلدی تھی تو آپ آلو جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر انہیں میچ کر کے تو آپ یہ بنا لیجئے گا مجھے جلدی تھی میں نے بچوں کے لیے ٹیفن تیار کرنا تھا تو یہ میں ان کے ٹیفن کے لیے یہ بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے جلدی سے کر لیا تھا تو یہ اسی طرح بس میں سارے رول جو ہیں وہ تیار کر لوں گی اور انہیں فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی جب تک کہ بچے تیار ہو جائیں گے یہ سارے رول میں نے بنا لیے ہیں اب میں انہیں فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں اب جو باقی بیٹر ہے اس میں میں نے جو ہے وہ نمک اور دنیا اور زیرہ دردراسہ اور کالی میرچ ون ٹی سپون اور یہ سب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے کیونکہ وہ میں نے ذرا لائٹ ہی رکھا تھا بچوں کے لیے اور اس میں میں نے پیاز اور ہری میرچے بھی ایڈ کر دی ہیں تو اس میں میں ریڈ چیلی فلیکس جو ہیں وہ بھی ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی اور اس کے بھی ویسے ہی رول جو ہیں وہ بنا کے ہم رکھ لیں گے تو یہ کافی مزے کے بن جاتے ہیں بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں آپ بھی اپنے بچوں کو بنا کے دیجئے گا لنچ باکس میں تو یہ میں اچھے سے مکس کر کے اس کے بھی رول ویسے ہی بنا کے میں تو یہ بھی میں فریج میں رکھ دوں گی اگر آپ کو یہ رسی بھی پساندہ دی ہے تو اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اچھا جی یہاں پہ میں میں نے ہاتھوں کو آئل سے گریز کر لیا ہے اور اب یہ میں رول بنا کے تو ویسے ہی رکھ لوں گی جیسے میں نے پہلے شیپ دیئے ویسے ہی میں بنا کے یہ رکھ لوں گی تو یہ میں نے بچوں کے لئے تو میں نے پیاز اور ہری میچے جو ہیں وہ شامل نہیں کی تھی لیکن یہ میں میں نے لائدہ سیپرٹ کر لیا تھا تھوڑا سا جو یہ کھا لیتے ہیں بڑی بچیاں کھا لیتی ہیں پیاز اور ہری میچے وہ پسند کرتے ہیں تو ان کے لئے پھر میں نے علیہ دہ سے نکال لیا تھا بیٹر تو یہ دو قسم کے بان جاتے ہیں پھر اس طرح تو یہ بھی تیار ہو چکے ہیں تو انہیں بھی میں فریش میں رکھوں گی سیٹ ہونے کے لئے تو اگر آپ چاہیں تو انہیں ایک بیٹ کر کے تو بریڈ کرمز لگا کے بھی فرائی کر سکتے ہیں تو آپ انہیں ایسے بھی فرائی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں پہلے سے ہی بریڈ جو ہے وہ ایڈ کی ہوئی ہے اور میں نے کارن فلور جو ہے وہ بھی ایڈ کیا ہوئے تو اس سے آپ بے شک انڈا لگا کے اور بریڈ کرمز جو ہیں وہ بے شک آپ نہ لگائیں میں نے انہیں کچھ بھی نہیں لگایا بس جیسے ہی فریش سے میں نے نکال لیا اور میں نے انہیں فرائی کر لیا تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں ایسے بھی فرائی کر سکتے ہیں اور بریڈ کرمز اور انڈے میں ڈپ کر کے بریڈ کرمز لگا کے ویسے بھی آپ فرائی کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو بہتر لگے تو یہ تھے جی ہمارے رول یہ تیار ہو گئے ہیں اور کافی مزے کے بنے تیائی ہو آپ کو یہ رسی بھی پساند آئی ہوگی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا